پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یضعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہی مہانا اسے قیامت کے دن دوہرہ عذاب دیا جائے گا اور وہ زلت و خاری کے ساتھ اسی میں ہمیشہ رہے گا اللہ وبر دیکھیں قرآن مجید اور اسلام کی شفافیت دیکھئے شفاقت دیکھئے کہا کہ یہ جس طرح یہ لوگ جیسے پچھلی آیت سے اس کو آپ جوڑ کر کے دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے جو اللہ کے بندے ہیں عباد الرحمن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اسی طرح سے کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اسے قل قیامت کے دن دوہرہ عذاب دیا جائے گا اور وہ زلت و خاری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا ایک شخص جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتا ہو دوسروں کو بھی معبود سمجھتا ہو مشکل کشا سمجھتا ہو حاجت روا سمجھتا ہو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے اور اس کے عذاب میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں آئے گا رکے گا نہیں عذاب اور دن بدن اس کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا جاتا رہے گا اور اسے جہنم سے اللہ رب العالمین کبھی نہیں نکالے گا ایسے شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اور شریعت اسلامیہ نے شرک کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں میں آپ کو مہمان نوازی کے تعلق سے ایک ایمان افروز واقعہ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ سناتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَا صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہے سورة الحشر کی آیت ہے آیت نمبر نو کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہے جو صحابہ اکرام ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے بعد روایاتوں میں ان کا نام آیا عدرت ابو حرارہ خود تھے وہ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے میں ہوں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیئے کیا کہا کہ بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ازواج متحرات کے گھر پر بھیجا کہا کہ جاؤ فلاں گھر پر جا کر کہ دیکھو کھانے کے لیے میرے کچھ گھر پر موجود ہے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے آ کر کہا اللہ کے نبی نہیں ہے کہا دوسرے گھر پر جاؤ تمام گھروں کو چھان مار لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اللہ حکر دیکھئے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کس کا گھر ہے یہ اس نبی کا گھر ہے جو سید الانبیاء ہے جو تمام انبیاء کے سردار ہے جو اس کائنات کا سب سے افضل انسان ہے اس شخص کا گھر اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں آج ہمارا معاملہ دیکھئے گھر میں کھانوں کے لیے دھیروں چیزیں موجود ہیں مہینوں بھر نہ کمائے تب بھی ختم نہیں ہوگا اتنا موجود ہے اس کے باوجود کل کی فکر لگی ہے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے سارے گھروں پر انہوں نے دیکھ لیا کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کا نام دیگر روایتوں میں آیا ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابو طلحہ نے کہا اپنے بھائی کو جو بھوکے تھے پیاسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ کا کہ لے جاؤ اپنے گھر پر کھانا کھلاو حضرت ابو طلحہ وہ صحابی رسول کو لے کر کہ اپنے گھر گئے اب گھر دیکھئے گھر کی حالت دیکھی ہے وہ صحابی رسول کی حضرت ابو طلحہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اپنی بی بی سے کہتے ہیں کہ دیکھو مہمان رسول کھانے کے لیے آئے ہیں کھانے کے لیے گھر میں کیا ہے کچھ بھی بچانا نہیں بتا دو صاف صاف کیا کیا ہے وہ صحابی اللہ کی نیک بندی تھی کہا کہ اتنا گھر میں کھانے کے لیے موجود ہے کہ بچے کھا لیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا بچوں نے کھا لیا ہے کہا نہیں بچوں نے بھی نہیں کھایا کہا کھانا پکانے کا بچوں کو دلاسہ دے کر کے سلا دینا کھانا پک رہا ہے اس بات کا دلاسہ دے کر کے بچوں کو سلا دو اور وہ پورا کا پورا کھانا بنا کر کے مہمان رسول کے پاس لانا چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دینا اور پورا کھانا مہمان رسول کی پلیٹ میں دال دینا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گویا ایسی ایکٹنگ کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ صحابیہ تھی اللہ کی نیک بندی تھی اپنے شوہر کی فرما بردار تھی ویسے ہی کیا جیسے شوہر نے کہا تھا بچوں کو کھانا بنانے کے دلاسہ دے کر کے بچوں کو سلا دیا اور پورا کا پورا کھانا بنا کر کے لائے مہمان رسول کے پاس اور چراغ کو زمانے میں لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بچھا دیا اور پورا کھانا حضرت ابو طلحہ کی پلیٹ میں دال دیا اور دونوں میاں بیوی اس صحابی کے ساتھ بیٹھ کر کے گویا ایسی ایکٹنگ کرنے لگے کہ وہ کھانا کھا رہے عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ غور کرو ایک شخص یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ بھوکا رہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی بھوکی رہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے بھوکے رہے یہ وہ صحابہ اکرام تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ایسا دل ان لوگوں کو دیا تھا ایسا جذبہ ایسا جوش دیا تھا کہ اس نے ابھارا لہذا جب یہ صحابی رسول حضرت ابو تلہ دوسرے دن جب صبح اللہ کے نبی کے پاس پہنچے واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ اے ابو تلہ کل رات کے تمہارے عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا ہمارے صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں ناظرین سوچئے کام کتنا سا تھا نیکی کتنی چھوٹی سی تھی بس مہمان نوازی کرنا تھا مہمان نوازی کر لی اس طریقے پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے آیت نازل فرما دی جو رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو پڑھا جاتا رہے گا اور ان شخصیات کو یاد کیا جاتا رہے گا تو عزیز بھائیوں دوستو مہمان نوازی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے ایک بہت اچھا عمل ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس عمل کو کریں اور اس طرح کے فضائل سے جو مہمان نوازی کے فضائل ہے اس کو بھی ہم حاصل کر سکیں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی صحابہ جیسا جذبہ پیدا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ جذبہ وہ حوصلہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے ان صحابہ جیسا بن سکے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں